بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی کراہیت البول فی المغتصر عن عبداللہ بن مغفل ندی اللہ تعالیٰ انہو اننن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبول الرجل فی مستحمنہ وقال ان عامت الوسواس منہ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حدیث اشأس ابن عبداللہ ویقال له الاشأس الاعما وقد کریه قوم من اہل العلم البول فی المغتسل وقالوا عامت الوسواس منہ ورخص فيه بعض اہل العلم منہ ابن سیرین وقیل له انہو يقال ان عامت الوسواس منہ فقال ربنا اللہ لا شریک له قال ابن المبارک قد وصیع فی البول فی المغتسل اذا جرہ فیه الماء قال ابو عیسیٰ حدثنا بذالک احمد بن عبدالعاملی انحبان بن عبداللہ بن المبارک قراحیت البول فی المغتسل یعنی غسل خانے میں پیشاب کی قراحیت کا بیان غسل خانہ نہانے کے لیے آدمی جائے اور وہاں پیشاب کرے تو اس میں کچھ تفصیل ہے پہلے حضرت عبداللہ بن مغفل والی حدیث جس کو امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے پیش فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن مغفل روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک شخص پیشاب کرے اپنے غسل خانے میں مستحم ہمام سے بنا ہوا ہے غسل خانے کو کہا جاتا ہے وَقَالَ إِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ عام وسوسہ اسی سے ہوتا ہے کہ آدمی غسل خانے میں پیشاب کرے تو غسل خانے میں پیشاب کرنا تفصیل اس میں یہ ہے کہ اگر وہاں پانی جم رہا ہے تو پیشاب کرنا مقروض تحریمی ہے اس لئے کہ پانی وہاں جم رہا ہے اور صحیح طریقے سے اس کی وہاں سے خلاصی نہیں ہو رہی ہے تو یہ پیشاب کرے گا تو اس میں پیروں کے ملوث ہونے کا زیادہ امکان ہے بلکہ واقع ہے تو اس لئے وہ پانی جمنے کی صورت میں جبکہ اس کے خلاصی کا اچھا انتظام نہیں ہے یا پانی گرک گرک کر کے جا رہا ہے جب تک کہ اس کے پیر اس سے ملوث ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں غسل خانے میں پیشاب کرنا مقروض تحریمی ہے اور اگر کچھ ایسی صورت ہو کہ جو ہے وہ پختہ ہے اور پانی اس میں بہ جاتا ہے وہاں پانی کا ٹھہراؤ نہیں ہے اور پانی بدن پر پڑتے ہی فوراً اس کی خلاصی وہاں سے ہو جاتی ہے تو کبھی کبھار پیشاب کرنا یا خود بخود پیشاب کا نکل جانا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کبھی کبھار تو اس کی یہ عادت بنا لینا پھر بھی یہ پسندیدہ نہیں ہے اگرچہ پانی وہاں جم نہیں رہا ہے پھر بھی ہمیشہ کے طور پر یا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ غسل خانے میں آنے کے بعد پیشاب کرتا ہے تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے مسل خانہ پیشاب خانے کے لیے پیشاب کے لیے بنایا نہیں گیا ہے حتی الامکان اس کی صفائی اور سترائی پاک و صاف کا خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے اس لئے کبھی کبھار اگر ضرورت پیش آ گئی تو اس کی اجازت ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے حدیث میں آیا کہ فَإِنَّ عَامَّتَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ عَامَّتُ الشَّي کہا جاتا ہے کسی چیز کے بڑے حصے کو اور اس کے جمع یعنی اس کے پورے حصے کو اور زیادے حصے کو عربی محورے میں اور عربی میں اس کو عامَّتُ الشَّي کہا جاتا ہے اور اس کو یعنی کسی کے سارے حصے کو یا اکثر حصے کو بتلانے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو عامَّتَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ کا مطلب یہ ہوگا کہ سارے وصوے سے یا اکثر وصوے سے زیادہ تر وصوے سے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بطور علت کے ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنا یہ ممنوع اس لیے ہے کہ اِنَّ عَامَّتَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ یہ حدیث شریف سنت کے لحاظ سے بہت اچھی ہے امام ترویزی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ غریب ہے لیکن یہاں غریب کسی ایک مانے کر ہے حدیث میں جو غربت آئی ہے وہ راوی کے لحاظ سے غربت آئی ہے مگر سنت کے اعتبار سے حدیث حسن ہے تو امام ترویزی رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمانہ حضر حدیث غریب یہ راوی کے لحاظ سے ہے مگر یہ امام ترویزی رحمت اللہ علیہ نے نہیں بتلایا ہے کہ یہ درجہ کس درجے میں اس کی سنت ہے اس کو امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ نے نقل فرما کر سکوت اختیار کیا ہے اس حدیث شریف کو جب امام ابو دعود نے اپنے سنت میں نقل فرمایا تو اس میں سکوت فرمایا غلط اگر ہوتا تو امام ابو دعود کا سکوت اگر غلط ہوتا تو امام منظری ضرور اس کی تردید کرتے کیونکہ ہر جگہ جہاں پر سکوت ابو دعود یعنی جہاں پر امام ابو دعود کا خاموش رہنا صحیح نہیں ہے یا قابل اشکال اور اعتراض ہے تو امام منظری نے اس پر کلام کیا ہے تو یہ ایسی چیز ہے ایسا موقع ہے اس لیے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ حدیث سنت کے اعتبار سے بہت اچھی ہے اس لیے شروع میں میں نے یہی ارز کیا کہ سنت کے اعتبار سے یہ حدیث بہت اچھی ہے البتہ غربت یعنی راوی کے لحاظ سے یہ حدیث غریب ہے تو اس میں جو ایک ہی ہیں جس کو امام ترمیزی نے بیان فرمایا ہے کہ یہ غربت کس وجہ سے آئی ہے کہ اش اس عام جن کو کہا جاتا ہے اور اش عبن عبداللہ ہیں امام ترمیزی نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو اش عام بھی کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یعنی ایک راوی جو اش عبن عبداللہ ہیں وہ ایک ہی راوی ہیں تو غربت جو آئی ہے یہ سنت کے اعتبار سے نہیں آئی ہے بلکہ راوی کے اعتبار سے یہ غریب ہے تو امام ترمیزی کا حضا حدیث غریب کہنا اس معنی کر ہے کہ حضا حدیث حسن غریب اب رئیبات کے عام وسوسے اس فیل کی وجہ سے آتے ہیں یعنی غسل خانے میں پشاب کرنے کی وجہ سے عام وسوسہ ہے اس وسوسے میں کون سے وسوسے مراد ہیں ایک تو ہے تہارت کے سلسلے میں وسوسے اور ایک ہے کہ عام وسوسے جس میں تہارت بھی ہے اور دیگر اور صورتوں میں جو وسوسے ہو وہ بھی اس میں شامل ہیں تو صحیح یہ ہے مطلقا یہاں وارد ہوا ہے لہٰذا ہر وسوسے کو یہ شامل ہے تو امام تنویزی رحمت اللہ نے یہاں ابن سیرین کی ایک بات نقل فرمائی ہے اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شاگرد نے جب حضرت ابن سیرین کے سامنے یہ کہا کہ اِنَّ عَامَتَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ یعنی غسل خانے میں پیشاب کرنے سے عام وسوسے کی بیماری ہوتی ہے تو حضرت ابن سیرین کے سامنے جب یہ کہا تو حضرت ابن سیرین نے اس کو سن کر یہ فرمایا جوابا کہ خالق اللہ ہی ہے ربنا اللہ کہ ہمارا رب تو اللہ ہے نہیں ہمارا خالق تو اللہ ہے یعنی تو تم نے سنا ہے کہ اِنَّ عَامَتَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنا گویا کہ خالق ہوا اور وسوسہ جو ہے یہ مخلوق ہوا یہ غلط ہے خالق صرف اللہ ہے ربنا اللہ حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت ابن سیرین کا جو یہ فتوہ ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنا جائز ہے گویا کہ جیسا کہ امام ترمیزی نے وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ سے اس کے طرف اشارہ کیا ہے تو حضرت حضرت عبداللہ ابن سیرین کا یہ کہنا کہاں تک صحیح ہے اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے اصل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سیرین کے سامنے اس طالب علم نے یا اس شاگرد نے حدیث پیش نہیں کیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اِنَّ عَامَّتَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ اگر وہ حدیث کا نام لیتا اور یہ کہتا کہ حدیث میں آیا ہے تو امام ابن سیرین اس کا معارضہ نہیں فرماتے باہ حضرات نے یہ جواب دیا ہے اور امام ابن عبداللہ ابن سیرین کا کہنا ایک طریقے سے صحیح ہے کہ خالق تو اللہ ہی ہے وہ اگر چاہے گا تو وسوسہ میں مبتلا کر دے گا وسلخانہ کی کیا مجال ہے تو دوسرے انداز سے اگر دیکھا جائے کہ دنیا دار الاسباب ہے سبب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس سبب کو اختیار کرنے کا شریعت بھی حکم دیتی ہے کیونکہ جب تک شریعت جب تک سبب کو اختیار نہیں کیا جائے گا تو دنیا میں وہ کچھ کار فرما نہیں ہوگا اس کی مثال جیسے تولد آلو اولاد کو چاہنا اس کے لئے سبب تزوج ہے یعنی شادی نکاح بیاہ اس کا سبب ہے اللہ نے تولد کے لئے یعنی آلو اولاد کو تلاش کرنے کے لئے اس کا سبب رکھ دیا ہے شادی کرو نکاح کرو نکاح اور شادی کے بغیر یہ تلاش کرنا اور شادی نہ کر کے نکاح نہ کر کے تفرد کی زندگی گزارنا اور یہ کہنا کہ اللہ کو اگر منظور ہوگا تو اولاد دیں گے بات تو صحیح اللہ کو منظور ہوگا اگر اولاد کے دینے کے لئے جو سبب اللہ نے رکھا تھا اس کو تو اپنایا نہیں تو اس کو اپنانے کی ضرورت ہے اور شدید ضرورت ہے یہ توقل کے خلاف نہیں ہے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے اے قلحا و توقل کہ اوٹنی کو پہلے رسی میں باندھیا جائے پھر اس کے بعد توقل کیا جائے اللہ کے بھروسے میں چھوڑا جائے یہ نہیں کہ باندھا ہی نہیں اور اس کو اللہ کے بھروسے میں چھوڑ دیا یہ توقل کے خلاف ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح سے یوں جواب دیا جا سکتا ہے کہ بے شک خالق اللہ ہے رب اللہ ہے اللہ اگر چاہیں گے تو وسواس سے بچا لیں گے لیکن ایک سبب یہ ہے دنیاوی کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے تو سبب سے بچنے کی ترغیب اور بچنے کا حکم نہیں کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو حضور کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے کہ تم اگر گسل خانے میں پیشاب کرو گے تو اس کے سبب سے تم کو وسوسے کی بیماری میں جو ہے اللہ مقتلع فرما دیں گے تو اس لیے یہ توقل کے منافی نہیں ہے تو ابن سیرین کا یہ فرمان کا جواب پہلے تو یہ دیا گیا کہ ان کے سامنے حدیث اس طالب علم نے اس شاگید نے پیش نہیں کی تھی جس کی بنیاد بنیاد پر انہوں نے جواب دیا ہے اگر حدیث پیش کرتا اور حدیث سناتا تو کبھی بھی ان کی شان شایعن شان نہیں کہ وہ حدیث سے اس کا معارضہ کرتے اور کہتے کہ حدیث چاہے جو بھی ہو لیکن اللہ ہے خالد اور دوسری سورت اس میں یہ اپنائی گئی ہے ان کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دنیا دارال اسباب ہے اسباب کے دائرے میں دنیا کے احکام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کو سبب دیا ہے تو سبب کو اپنا لینے سے اللہ تعالیٰ کی ویدانیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو اس لیے یہ جواب کا انداز اپنایا گیا ہے اسباب سے اسباب سے کیسے مسبب پیدا ہوتے ہیں اس سلسلے میں تین رائے ہیں ایک رائے اشائرہ کی ہے اشائرہ یہ کہتے ہیں کہ عادت کے جاری ہونے سے یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے وجود کو بعد مسببات پیدا فرما دیتے ہیں اسباب کے وجود کے بعد مسببات کو پیدا فرما دیتے ہیں جیسے ہی اسباب وجود میں آئے مسببات پیدا ہو جاتے ہیں یہ اشائرہ کا مذہب ہے نمبر دو میں موتزلہ کا مذہب ہے کہ ان کی رائے ہے کہ اسباب سے مسببات پیدا ہوتے ہیں لیکن تاثیر کے طریقے پر طریقے تاثیر یعنی اللہ تعالیٰ نے اسباب میں تاثیر رکھی ہے جس کی وجہ سے مسببات پیدا ہو جاتے ہیں مثلاً ایک کاغذ جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ موتزلہ کہتے ہیں اللہ نے آگ میں جلانے کی تاثیر رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ کاغذ جل جاتا ہے یہ اشائرہ مگر اشائرہ کہتے ہیں کہ کاغذ کو اللہ نے جلایا مگر کاغذ جلا آگ سے ملنے کے بعد اور تیسری رائے فلسفہ اور حکمہ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اسباب سے مسببات جو وجود میں آتے ہیں وہ بطریق اعداد یعنی اللہ نے اسباب کو پیدا ہی کر دیا ہے مسببات کے لیے اور بس یہ نہائیت ہی اور اسلام کے خلاف رائے ہے یعنی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب تیار کر دیا ہے اب اس کو وہ روک نہیں سکتے نعوذ باللہ مثلا اللہ نے آگ کو جلانے کے لیے تیار کر دیا اعداد اب اللہ تعالیٰ اس آگ کو جلانے سے روک نہیں سکتے ہیں یہ کافرانہ بات ہے تو پہلی دو رائیں یہ ہیں یہ صحیح ہیں تو حاصل کلام ابن سیدین کے سوال کا جواب یہی ہے کہ ٹھیک ہے خالق تو اللہ ہی ہیں مگر وسوسہ کا سبب گسل خانہ میں پیشاب کرنا ہے اور سبب میں چاہے متضلا کا مذہب ہو یا اشائرہ کا مذہب ہو دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ گسل خانہ میں پیشاب کرنا سبب بن جاتا ہے وسوسے کا تو اس سے پتا چلا کہ حدیث میں چونکہ وسوس کوئی خاص جیسے شروع میں ارز کیا کہ تہارت کے سلسلے میں وسوسے ہو یہ نہیں ہے اس لئے جن حضرات نے اس کو خاص کر دیا ہے یعنی حدیث میں وسوس کو کہہ دیا کہ تہارت کے سلسلے میں وسوسی مراد ہے یعنی وضو میں وسوسے پیدا ہوں گے تہارت حاصل ہوئی یعنی اس میں وسوسے پیدا ہوں گے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہاں پر عام ہے تہارت کے سلسلے میں وسوسہ ہونا کوئی خاص بات نہیں ہے عام وسوسہ مراد ہے جیسے کہ تمام وسوسوں کی بنیاد ایسے بھی اگر غور کیا جائے تو جتنے بھی وسوسے ہیں اس کی بنیاد تہارت میں اگر وسوسہ ہو جائے تو پھر زندگی کے ہر موڑ میں وسوسہ ہونے لگتا ہے اس لئے شریعت نے پاکی کے سلسلے میں جہاں وسوسے کا اندیشہ تھا فوراں وہی اس کا جو شریعت نے یہ بتایا کہ شرمگاہ کے مقام کو پانی کا چھیٹہ مارے اور چھیٹے سے پانی ڈالے اس سے وسوسے دور ہو جائیں گے لہٰذا اس سے تمام وسوسے ختم ہو جائیں گے اگر چھیٹہ نہیں ڈالتا تو پتا نہیں کتنا کتنا وسوسہ اس کو آگے چل کر آتا اور وہ پریشان ہو جاتا اس لئے شریعت نے شروع سے بتلا دیا کہ چھیٹہ ڈال دو تو حاصل کلام یہ ہے کہ حدیث میں جو آیا ہے اس سے مراد عام وسوسہ ہے صرف خاص طہارت کے سلسلے میں وسوسہ مراد نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں